روح شامہ دس سال سے مممہ انڈینز کی کپتان رہے لیکن حادق پانڈیا کی ٹیم میں آتے ہی آخر ایسا کیا ہوا جو روح شامہ کو ہٹا کر حادق پانڈیا کو کپتان بنا دیا گیا لوگوں کی نظروں میں بھلی یہ فیصلہ رات ان رات ہوا ہو لیکن اندر کی سچائی کچھ اور ہی ہے دراصل انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق حادق پانڈیا نے مممہ انڈینز میں باپسی کو لے کر ایک شرط رکھی تھی کہ وہ مممہ انڈینز میں تب ہی آئیں گے جب انہیں ٹیم کا کپتان بنایا جائے گا اور یہ سب فلاننگ کے مطابق ہوا جس کے بعد مممہ انڈینز نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کو پانچ بار چیمپئن بنانے والے روح شامہ کی جگہ اس سیزن میں حادق پانڈیا کپتان ہوں گے یعنی روح شامہ اس سیزن حادق کی کپتانی میں کھیلیں گے جس کی ساید ہی کسی نے کلپنا کی ہوگی 2015 میں روح شامہ کی ہی کپتانی میں حادق پانڈیا نے اپنا آئی پیل ڈیبیو کیا تھا جس کے بعد حادق پانڈیا کا پورا کریئر ہی بدل گیا روح شامہ کو کپتانی سے ہٹائے جانے پر فینس ہی نہیں بلکہ ٹیم کے کچھ کھلاڑی بھی دکھی ہے جس کو لے کر سورکمار یاداؤ نے انسٹاگرام پر اپنا دکھ کچھ اس طرح دکھایا ہے بہی اس سے پہلے جب حادق پانڈیا ٹریٹ کے ذریعے باپس مممہ انڈینز میں آئے تھے تو جسپیت بمرا نے لکھا تھا کہ کبھی کبھی چپ رہنا ہی اچھا اتر ہوتا ہے اس پوسٹ کو سیر کرتے ہو انہوں نے آگے لکھا تھا کہ کبھی کبھی لالچی ہونا اچھا ہے اور بفادار ہونا اچھا نہیں ہے حادق پانڈیا کے کپتان بنتے ہی مممہ انڈینز کے انسٹاگرام پر کچھ ہی سمائے بعد لگ بھک تین لاکھ سے زیادہ فالورز کم ہو گئے دوستو آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ بھی میری طرح روح شرما کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک لے خوش رہیے مست رہیے دھنیواد